موسیقی مہ سکینہ کا شانہ ہے وقتی رہی مہ سکینہ کا شانہ ہے وقتی رہی موسیقی 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 اعترام کے ساتھ تبرک باتنا ہے جی عثگر بھائی نہ ازھداروں کو تقلیف ہو نہ تبرک کی بھیرومتی بالکل ٹھیک لیکن تبرک کہا ہے تبرک کا ذ jedہ interestingly 하루 کے اوانے کیا گیا تھا موسیقی acai naiq kесifei naiq تبرک لے آئی آتا ہی ہوگا مولم ایسا کوئی نہیں جو اپنے کام کے لئے حالو کو نہ بلائیں اور حالو کی یہ عادت ہے کہ اس سے ایک بار کہہ دو تو بڑی ذمہ داری سے اس کام کو پورا کر دیتا ہے لو حالو آ گیا موسیقی 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 کیا نایاب توفہ دے گیا ہے ہمیں انہی کا ایک فرزن ہمارے درمیان موجود ہے پردہ غیبت ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہے مگر وہ ہماری ہدایت کرنے میں ہماری مدد کرنے میں ہماری نگے بانی کرنے میں کبھی کوتا ہی نہیں کرتا اور کیوں نہ کریں مشکل کشا کا آخری فرزند ہے تم بالکل ٹھیک کہتے ہو حالو لگتا ہے میری مشکل ضرور آسان ہوگی یاد رہے ہمارا ایسا کوئی امور نہیں ایسا کوئی عمل نہیں جس سے زمانے کا امام واقف نہیں وہ تو ہم ہی ہے کہ انہیں بلا بیٹے ہیں ورنہ پردے کا وارش تو خود فرما رہا ہے اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاتِكُمْ وَلَا نَأَسِيْنَ لِذِكْرِكُمْ بے شک ہم تمہاری نگے بانی میں کبھی کوتا ہی نہیں کرتے اور تمہاری یاد سے کبھی گافل نہیں رہتے ہاں تم بالکل ٹھیک کہتے ہو حالو اگر حضرتِ حجت علیہ السلام کی نظرِ انعیت ہو تو میری مشکل ضرور آسان ہوگی ضرور انشاءاللہ ضرور چلو بھائی حویلی جانا ہے کام بہت زیادہ ہے ہمیشہ رہتا بھائی ارے نہیں نہیں نواب سب کو حش پہ جانا ہے رئیس کسی کے ہاتھ و چائے بھیجوا دو اور نواب صاحب سفر کی تیاری ہو گئی تیاریاں چل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جانے سے پہلے سارے کام نپٹانے ہیں پھر حج و زیارت کی چیز ہے وہ تیاریاں ہیں تولانی سفر ہے نواب صاحب درہم سے لے کر لباس تک ہر چیز کی تیاری کے ساتھ جائیے گا میں ایک فیرس بنا رہا ہوں ہاں نواب صاحب یہ بے حج ضروری ہے کہ آپ ایک فیرس بنا لے یہاں سے کیا کیا لے جانا ہے مثلا وہاں کے موسم کے لحاظ سے گرم کپڑے راستے کے لے خوردونوش کی چیزیں درہم و دینار وغیرہ نواب صاحب میرے خیال سے ان فیرس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اب حج کے ارکان کی طرف زیادہ توجہ دیں حج کس طرح بجا لانا ہے کون سے احکام زیادہ ضروری ہے آپ یہ جاننگی کوشش کریں زہرت آئیم علیہ السلام کے دوران کون سی دعاوں کو پڑھنا ہے کون سے عامال انجام دینے ہیں ان کتابوں کو دیکھئے بلکہ ساتھ میں رکھئے یہ زیادہ ضروری ہے آپ کی تعریف جی میرا نام حالو ہے تمہیں تمیز سیکھنے کی سکھ ضرورت ہے جب ہم اور نواب صاحب بات کر رہے ہیں تو تمہیں بیچ میں کہنے کے لئے کس نے کہا اب تم ہمیں سکھاؤ گے سفر کی تیاریاں کس طرح کرنا ہے میں تو میرا فرض ہی نبھا رہا تھا معافی چاہتا ہوں میں تو آپ کی بہتری کے لئے ہی سوچ رہا تھا معافی چاہتا ہوں نہیں حالو جو تم نے کہا بلکل ٹھیک کہا اب تم جاؤ حالو تمہیں کیا پڑی تھی جو تم ان بڑے لوگوں کے بیچ بول پڑے دیکھا نہیں کتنی دارت کھانا پڑی سنا نہیں نواب صاحب کے چمچے کیا کہہ رہے تھے ارے یہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا استغفر اللہ حرب بیوہ تو بہلے گیبت نہیں ارے یہ کیا بات ہوئی قرآن کی آیت ہے اور کوئی کسی کی قیبت نہ کیا کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوش کھاؤ استغفر اللہ استغفر اللہ حرب بیوہ تو بہلے استغفر اللہ حرب بیوہ تو بہلے استغفر اللہ حرب بیوہ تو بہلے ارے دکھائی نہیں دیتا کیا اندھی ہو کیا محفی چاہتا ہوں سامن بہت زیادہ ہے میری گلتی ہے میں آپ کے راستے میں آگیا تھا محفی چاہتا ہوں پتہ نہیں نواف صاحب بھی کیسے کیسے لوگوں پال کے رہے ہیں چلیے نواف صاحب خدا حافظ کہا سنا ماف خدا حافظ چلیے مانان صاحب خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ چلیے مولانا صاحب اجازت دیں خدا حافظ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے عمال اور ارکان حج اور زیارت سے آشنا کروایا ورنہ میرے لئے تو یہ ایک ناممکن عمر تھا اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں نواف صاحب میں نے جو کیا وہ تو میرا فرض تھا کسی مومن کو دین کے معاملے میں رہ دکھانے سے بہتر میرے لئے اور کیا ہو سکتا ہے بلکہ یہ تو میرے لئے میری قبر کا زخیرہ ہو گیا ہے شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے آپ کا یہ آپ کی انکساری ہے مولانا صاحب فی امان اللہ اپنا خیال رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد کیجئے گا ضرور خدا حافظ خدا حافظ نواف صاحب اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں ہاں ہاں کہو آپ تو جانتے ہی ہیں امام زمانہ علیہ السلام ہر سال حج پہ موجود رہتے ہیں نجانے کس عامال کے وقت حج کے کس موقع پر امام زمانہ علیہ السلام آپ کے قریب سے گزر جائیں مہتاد رہیے گا اور زیادہ سے زیادہ ان کے ظہور کے لئے دعا کیجئے گا ضرور انشاءاللہ خدا حافظ خدا حافظ چلی خدا حافظ یہ کیا ہوا یہ سب لوگ کہاں چلے گئے اور میرا سندوکچا میرا سامان میری رقم سب غیب ہے کیا یہاں پہ چور سرگر میں عمل ہے موقع پاتے سب کچھ لے گئے یا نسکتاIES زیادہ 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 میرے امام میرے اپنے امام میرے نگے با امام میرے پاس با امام میرے والدین سے زیادہ شبکت کرنے والے امام آپ کو اپنے جد امام حسین علیہ السلام کا واسطہ آپ کو اس وقت کا واسطہ جب آپ کے جد اور میرے مظلوم امام تنہا کربلا میں نرگائے آدھا میں گھر گئے تھے آپ کو ان آسووں کا واسطہ جو شبروز اپنے جد کے اصحاب باوفا کی قلت پر آپ کے چشمہیں مقدس سے گرتے ہیں مولا آپ مدد نہیں کریں گے تو کون آئے گا یقین کا نور میرے قلب مستر سے نکل کر آپ کے قدموں کی طرف بڑھ رہا ہے آج آئیے آج آئیے مولا فریادی پکار رہا ہے آج آئیے اس پھیلے ہوئے سناٹے میں ہتیلی پر جان لیے آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں مولا آپ نے خود فرمایا ہے کہ جب ہمارے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہو تو اس طرح کہو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اور آپ نے ہمیں زیارتِ آلِ یاسین کی تعلیم دی آج میں اسی کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیہ آلِ یاسین اسلام علیہ آلِ یا داعی اللہ وردانی آیاتِ اسلام علیہ آلِ یا داعی اللہ وردانی آلِ یاسین اسلام علیہ آلِ یا داعی اللہ وردانی آسین اسلام علیہ آلِ یا لیا براگاہ آلِ یا داعی اللہ وردانی آلِ یا داعی د 한� active اللہ حبیبا اللہ بعض اہلو ووشهدکا يا مولاي ان علیان امیر المؤمنین حجته والحسن حجته وعلي ابن الحسین حجته ومحمد ابن علی حجته وجعفر ابن محمد حجته وموت ابن جعفر حجته وعلي ابن موسو حجته ومحمد ابن علی حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علی حجته واشهد انك حجة اللہ انتم الاول والاخر وان رجعتكم حقه الله ریب فيها موسیقی 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 اسلام علیکم نواب صاحب موسیقی والحسن حالو موسیقی تم یہاں موسیقی 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 خدمت گزاری تمہارا پیشا تھی جتنا مہنتانہ لیتے اس سے کئی زیادہ سلیکے سے کام کرتے اس لئے تو میں نے تمہیں نوکری دینی چاہیی جب تم نے انکار کیا پھر وہ امام بھاڑے کے باہر تبرک کا انتظام مسجد کے باہر بیٹھ کے جوتیں سمالنا تو اب کیا ہوا نواب صاحب اب بھی تو میں وہی ہوں نہیں آج تم وہ ہو جس کے قدموں کی خاک کاش میرے نصیب میں اس کے کچھ ذرات آ جاتے کل تم تھے اور میں تھا اور آج تم کتنے عظیم کتنے کامران اور کامیاب اور میں ایک بندہ ایک گنے گار اپنے آپ کو بڑا ادنا سا محسوس کر رہا ہوں تمہارے سامنے یہ کیا کہہ رہے ہیں نواب صاحب ہم سب ایک جسے کے برابر ہیں ایک جسے کے بھائی ہیں انمال مومنونا اخوا مومنین ایک جسے کے بھائی ہیں اور بھائیوں کے درمیان یہ حضوری یہ مصابیت کے جملے اچھے نہیں ہوتے کیا میں اس قابل ہوں بے شک ورنہ آپ کی کیا مجال کہ آپ سورج کو دیکھ سکھو لیکن آپ نے خوشید امامت کو دیکھا اس کی وجہ ہے کہ امام کی نظر کا ایک سرمہ آپ کی آنکھوں میں آ گیا یاد کرو وہ دعا احد کے جملے آج اس جملے کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے یاد رہے جس سماج میں رہتے ہو جس معاشرے میں رہتے ہو وہاں کا ہر ایک فرد آپ کو یاد کر لیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ ایسا کر جاؤ کچھ ایسا لکھ جاؤ جس سے لوگ آپ کو یاد کریں تمہارے کردار کے خوشبو ہر ایک انسان محسوس کریں لیکن کسی کی برائیاں یا شر جیسے کہ فتنہ پردازی بے انصافی غیبت تحمد ان سب کی بدبو آپ کے دامن کردار کو چھو بھی نہ سکے کبھی کبھی سوئے زن کا شکار بن جاتا ہوں پر اب توبہ کرتا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام ہمیں توبہ کا سلیخہ سکھاتے ہیں فرماتے ہیں جب خداوند متعال کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ کہو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آ کر تجھ سے کیسے دعا مانگو جبکہ میں گنے گار ہوں خطاکار ہوں لیکن میں تیری بارگاہ میں آ کر تجھ سے اپنی امیدوں کو کیسے قطع کروں اس لیے کہ تو تُو ہے غافر و زنوب ہے خطاو کو بخشنے والا ہے رحیم ہے کریم ہے تم جانتے ہو کہ حسد گناہ ہے لیکن رشک قابل تحسین ہے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں لیکن یہ فرمانے کی وجہ ہے کیا تم مجھے اس منزلِ عالی مرتبق تک پہنچنے کا راستہ بتا سکتے ہو غور کیجئے اپنی فکر کا مرکز بنا لیجئے انشاءاللہ امام حاضر تک پہنچنے کی آسان راہ آپ کو نصیب ہوگی اس حدیث کے ذریعے جسے میرے مولا امام جعفر السادق علیہ السلام فرماتے ہیں من سر رہو این یکونا من اصحاب القائم فلینتظر وَلْيَعْمَلْ بِرْوَرَا وَمَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ وَهُوَا مُنْتَظِرُ اگر آپ کی تمنا ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام کی اصحاب میں شامل ہو جاؤ تو آپ کو چاہیے کہ آپ انتظار کرو اس کے دو قوی پہلو ہیں ایک پریزگاری اور تقوی اور دوسرا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ اچھے اخلاق کو آپ اپنا شیوہ بنا لو جب یہ واقعہ بستی والے سنیں گے تو تمہاری عزت و احترام کتنی بڑھ جائے گی ہر زبان پر تمہارے ہی چرچے ہوں گے استغفر اللہ ربی و تو پہلے استغفر اللہ ربی و تو پہلے نواب صاحب یہ لوگوں کے درمیان چرچہ تب ہوگی جب آپ کچھ کہیں گے اور میری حیات تک آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے اور رہی بات یہ احترام کی یہ تو سب اضافی باتیں ہیں تمہاری منزلت ایک حقیقت ہے کیا حقیقت بھی کبھی اضافی ہو سکتی ہے اصل عزت اصل احترام تو امام کی خدمت گزاری میں ہے نہ کہ قیمتی لباس میں لذیز غزا میں دولت منصب شہرت اس میں نہیں ہے بلکہ اصل عزت تو اس دھن میں ہے اس لگن میں ہے جس سے انسان اپنے آقا کے خدمت کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ محاصن الاخلاق سے پیش آتا ہے یا اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما وہ ذرف اتا فرما کہ ہم بھی ہمارے امام کے خدمتگاروں میں شمار ہو جائیں نواب صاحب اب کچھ دیر آرام کر لیں انشاءاللہ کل نماز اور صبح کے بعد آپ کو آپ کے کافلے تگلی چلوں گا الحمدللہ نواب صاحب آپ کے بس کھلی جے آپ کا سامان بکیہ سامان بس میں سلامت سے موجود ہے پھر پوچھے تو کہہ دینا کہ ایک شخص ملاتا جو یہاں کی چھوٹے راستے جانتا ہے اسی کے ساتھ ہی آیا ہوں آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے الفاظوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے زبان کو جنبش ہی نہیں نواب صاحب یہ امام اثر کی انائت ہے ورنہ ہم اور آپ اس قابل نہیں اس لائق ہی نہیں اور ہاں نواب صاحب ہماری دوستی راز رہے حویلے میں کسی کو پتانا چلے آپ نے دوستی کا شرف دے کر مجھے عزت بکشی ہے بہت شکریہ زندگی رہی تو اس دوستی کا حق ضرور ادا کروں گا نواب صاحب وہ موقع بہت جل آئے گا میں خود آپ کو بتاؤں گا اب ہماری اگلی ملاقات حویلی میں ہوگی فی امان اللہ اور ہاں نواب صاحب حویلی میں میں صرف حالو ہوں ہاں نواب صاحب حلو ہماری دوستی اسلام علیکم ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اسی آپ لوگ آئے بہت بہت شکریہ ارے میں آپ لوگوں کے لئے کچھ تبرکات لائے ہوں یہ لیجئے بہت بہت شکریہ نواب صاحب شکریہ نواب صاحب اور یہ لیجئے اسے سمال کے رکھے گا یہ سب سے زیادہ قیمتی تبرک ہے یہ خاک شفا ہے بھلا اس سے قیمتی بھی کوئی تبرک ہو سکتا ہے یقینا خدا حافظ نواب صاحب خدا حافظ خدا حافظ حالو السلام علیکم نواب صاحب والیکم السلام حالو نواب صاحب دوستی کا حق ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے دو دن بعد میں انتقال کر جاؤں گا میرے کمرے میں صندوق رکھا ہے اس میں میرا کفن اور کچھ رکم رکھی ہے جو میرے تدفین میں لگا دیجئے گا خدا حافظ اگر میرے اور ان کے درمیان وہ موت حائل ہو جائے جس کو تُو نے اپنے بندوں کے لیے حتمی و یقینی قرار دیا ہے تو تُو مجھ کو قبر سے نکال اس طرح کہ اپنے کفن کو اوڑے ہوئے ہوں اور تلوار کو میان سے کھیچے ہوئے ہوں اللہم انحال بيني وبینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مغضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوة الضعی فی الهاضر والبادي دنیا کی نگاہوں میں ایک معمولی شخص حالو کا انتقال ہوا ہے لوگ اس بات سے ہاشنا نہیں ہیں کہ جانے والا ایسا امیر تھا کہ جس کے گھر کا نوکر بننے کے لیے دنیا کا ہر رئیس طر سے جس کے پیروں کی دھول لائے کے احترام ہو کاش کاش ہمارے عمال بھی ایسے ہو جائیں کہ امام علیہ السلام ہم کو اپنا غلام ہونے کی شرف بکشے مجھے پیروں کی باتابتا ہے جس ہمارے عمال بھی ایسے ہو جائیں کاش ہمارے عمال بھی ایک ایسے ہو جائیں یو جائیں موسیقی